دوستو سیکیورٹی کیمرے ہر جگہ ہر انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب انسان بھی تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے انہوں نے اپنے کارنامے کرنے ہی ہوتے ہیں ہر جگہ کیمروں کی وجہ سے وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے جسے بعد میں لوگ دیکھ کر کچھ تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کچھ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایسا اس بیچارے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسی ہی بہت مزے دار ویڈیو ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسی لیے اس ویڈیو کے ساتھ چپک کر بیٹھ جائیے گا اور کوئی بھی پارٹ اس ویڈیو کا مسمت کرنا ورنہ مزہ تھوڑا کرکرا ہو سکتا ہے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو دوستو سب سے پہلے آپ اس ہاتھی سے کچھ نہ کچھ تو سیکھئے اس ہاتھی نے کچھ کھایا ہے اور جو بچ گیا اسے نیچے نہیں بلکہ کودے والی باسکٹ میں ڈالا ہے ہمارے کچھ لوگ تو جانوروں سے بھی بتر ہیں کھانے کے بعد چھلکے اور شاپر روڑ پر اور جس جگہ وہ کھڑے ہوتے ہیں وہیں پھینک دیتے ہیں یہ سب تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس ہاتھی کے مالک نے اس کی اچھی تربیت کی ہے اسی لیے تو یہ ہاتھی تعریف کے بہت قابل ہے دوستو جتنے ہمارے سونے کے کام کرنے والے سنار بے وکوف بن جاتے ہیں اتنے چائنہ کے سنار نہیں بنتے دوستو ایک چور سونے کی چین چوری کرنا چاہتا تھا اب وہ چیک کرنے کے بعد وہاں سے بھاگنا بھی چاہتا تھا مگر اسے کیا بتا یہ پاکستان نہیں ہے یہ چائنہ ہے اب چین اس نے اپنے گلے میں ڈالی اور وہاں سے بھاگ گیا تو اس نے اچانک دیکھا کہ آگے سے تو دروازہ لوک تھا اسے دوبارہ شرمندی کی کے ساتھ واپس آنا پڑا اور دکاندار نے اسے پکڑ بھی لیا دوستو اب کار خود چل کر پول میں کیسے آ گئی اب خود دیکھ سکتے ہیں کار کا مالک جیسے ہی کار کے قریب آیا تو وہ پہلے اسے یا تو سٹارٹ کر کے چلا گیا تھا اب پتہ نہیں وہ کیسے چل پڑی یا اس نے ریس کو دبایا ہوگا یا گیر میں گاڑی کھڑی کر دی ہوگی اب یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے بس سی سی ٹی وی کیمرہ میں اتنا پتہ چلا ہے یہ کار آ کر پانی میں گر چکی ہے دوستو جب آپ اپنے گھر کی قیمتی چیزیں پیار سے لے کر آ رہے ہوں اور راستے میں گر جائیں تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا جیسے اس بھائی سب کو آ رہا ہے اس کا پاؤں چیزیں اٹھاتے ہوئے قدو پر آ گیا ہے اور اس کی قیمتی چیزیں لگتا ہیں سب ٹوٹ چکی ہیں مگر اب یہ بیچارہ قدو کو مار رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ قدو نہیں مجھے گرایا ہے اس نے سب قدو کی درگت بنا ڈالی دوستو یہ جیولر ہیرے بیچنے کا کام بھی کرتا ہے اب ایک عورت کو اس نے جب ہیرے دکھا ہے تو اس چلاک عورت نے اپنے پاس نکلی ہیرے بھی رکھے ہوئے تھے جو تھوڑی دیر کے اندر ہی اس نے اصلی ہیروں سے نکلی ہیرے تبدیل کر دیئے مگر اس سنار کو پتا چل گیا اس نے تھوڑی بحث کی مگر وہ عورت نہیں مانی وہ چپ چاپ باہر نکلا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا اب یہ عورت بہت ٹینشن میں آ گئی مگر یہ سنار شاید باہر جا کر پولیس وغیرہ کو کال کرنا چاہتا ہے اگر پولیس آگی تو سچ سامنے آ جائے گا دوستو جپان کی ایک ٹی وی شو میں ایکٹر کے ساتھ مزاگ کرنے کے لیے ایک کمرے کے دروازے کو اچانک نیچے کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ لائیو ری ایکشن دیکھا جائے اب دیکھئے ایکٹر جب اس کمرے میں آتی ہے تو اچانک نیچے سے دروازہ کھل جاتا ہے واقعہ میں ہی ایک ڈراؤنی انٹری ہے جس بھی ٹی وی شو میں ایسے جانا ہو اس سے بہتر ہے اس ٹی وی شو میں نہ ہی جایا جائے کیونکہ کچھ لوگ تو مضبوط دل ہوتے ہیں مگر کچھ تو کمزور دل بھی ہوتے ہیں ان کو اس جگہ پر دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے دوستو جب آپ نوکری سے تن ہوں تو شاید آپ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے ایک کسٹمر نے ایلی ڈی منگوائی مگر گاڑی میں ڈلیوری پہنچانے کے لیے ایک لڑکا آیا نہ تو اس نے بیل دبانا اچھا سمجھا اور نہ دروازہ کھٹ کھٹانا اس نے چھوٹی سی دیوار سے ایلی ڈی اندر پھینک دی اب پتہ نہیں ایلی ڈی چلنے کے قابل بچی ہو یا نہ مگر جب آور ٹائم ڈیورٹی میں لگایا جاتا ہے تب ایسی طبیعت انسان کی ہو ہی جاتی ہے اس کے علاوہ بھائی صاحب کا سٹائل ایک دم پرفیکٹ تھا دوستو جب آپ کا فون کہیں گر جائے تو آپ بھی تو ہر کسی پر شک کریں گے اسی طرح اس ٹور کے مالک کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا اور اس کا موبائل نیچے گر گیا اب اس کو سب دوستوں پر شک تھا کہ چور کون ہے اسے جلدی سے ڈھونڈا جائے مگر جب اس نے سیکیورٹی کیمرے چیک کیے تب اسے پتا چلا کہ چور کون تھا اب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چور کون ہے دوستو چور سے شاید موبائل فون مل جاتا مگر اس چور سے دوبارہ موبائل ملنا ناممکن بات ہے دوستو آپ نے شاہ پر اکثر دیکھیں ہوں گے کہ اگر ان کو دبایا جائے تو چھوٹے چھوٹے پتاخے نکلتے ہیں اب آپ ایک آفس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک موٹی تازی لڑکی بلکل ٹھیک کھڑی ہے مگر اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا یہ بھاگ کر اس کاغذ پر زور سے پاؤں مارتی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا اچانک سے کیے گئے فیصلے کتنے بھاری پڑتے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں دوستو کیلیفونیا کے سٹور میں ایک بھوکا ریچ کھسایا تھا اس سٹور کے مالک نے تھوڑی اکڑ دکھائی کہ ریچ بھاگ جائے گا مگر آگے سے ریچ نے بھی ایک زوردار دبکہ لگا دیا مالک وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا اور ریچ کو جو چاہیے تھا اس نے جلدی سے کھانا شروع کر دیا اب مالک کو اس کا بل جنگل میں جا کر ریچ کی فیملی سے لینا پڑے گا دوستو سی سی ٹی وی کیمروں میں سے آپ گزرو تو آپ اچھے بھلے بھی ہوں تو آپ ٹھیک نہیں نظر آئیں گے کیونکہ یہ کیمرے پتہ نہیں خراب ہیں یا ان کے اندر کوئی انسٹالیشن اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے ان کیمروں سے ویڈیو نکال کر اکثر لوگ سوشل میڈیا پر ڈالتے رہتے ہیں یہ کیمرہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو دکھاتا ہے جو لوگ ان کیمروں کے آگے سے گزرتے ہیں اور بعد میں اپنی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے اوپر بلکل بھی یقین نہیں آتا کہ یہ میں تھا جو یہاں سے گزرا ہوں دوستو ایک ویر ہاؤس میں لوگ کام میں مصروف تھے تب ہیرو کی انٹری ہوتی ہے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ریچ ہمارے گدام میں گھس آیا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ریچ ان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں بھاگ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک بھاگ رہے تھے اور ریچ اپنی جگہ ٹھیک بھاگ رہا تھا دوستو اب اس کلپ کی مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ اپنی رفتار سے تمام گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں مگر جب یہ وین ٹائپ گاڑی اس لائن کے قریب آتی ہے تو جیسے ہوا اسے اٹھا کر پیشے دھکیل رہی ہوتی ہے بلکل ایسا ہی لگتا ہے اور ساتھ میں ایک دو اور کاریں ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہیں مجھے تو یہ جالی ویڈیو لگتی ہے کیونکہ تیز ہوا ہو تو دوسرے لوگ اور ساتھ میں کھڑی بائٹس بھی تو اڑیں مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے تو جلدی سے نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا دیں دوستو اب یہ بچہ اپنا کچھرہ پھینکنے جا رہا ہے اور ہوا بھی کافی تیز چل رہی ہے جیسے ہی تیز ہوا کا جھونکہ آتا ہے تو اس کا ڈھکن اس بچے کے سر میں جا کر لگتا ہے اور اس کا کھڑاک بھی اچھا خاصہ آتا ہے اور پھر یہ بچہ اپنے کچھرے والے ڈبے کو آگے لے کر جاتا ہے پھر وہ ڈھکن ہوا کے زور سے اس کے سر میں لگتا ہے حالانکہ وہ بچہ اس کی ڈائریکشن چینج کرے تو اس کے سر میں بار بار یہ ڈھکن نہیں لگے گا مگر بچے تو بچے ہوتے ہیں یہاں بڑے بڑے پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہیں اگر بچے تھوڑے بے وکوفی کر لیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی دوستو آپ بھی جم میں جاتے ہوں گے کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے جیسا اس بھائی صاحب کے ساتھ ہوا ہے اہلے آپ اسے غور سے دیکھئے یہ ایک دن میں باڈی بنانا چاہتا تھا اس نے ساری پلیٹیں ڈال کر جب زور لگایا تو خود دیکھ لیئے کہ کیسے اس کی بازی لگ گئی اب آپ بھی ایسا جھٹکہ مت لگانا ورنہ آپ کو بھی ایسا جھٹکہ لگ سکتا ہے دوستو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک کام کو ٹھیک کر رہے ہوں دوسرا کام خراب ہو جائے جیسے ان کا ہوتے ہوتے بچا ہے یہ دونوں لڑکیاں پارک میں کھڑی ہیں ایک سے بڑا پودا نیچے گر گیا ہے اور ان کا ہزمنٹ بھی چیک کرنے کے لیے چلتی گاڑی سے نیچے اتر آیا اور جیسے ہی وہ کوئی فالتو کا مشورہ دیتا اتنے میں اس کا دھیان کار پر پڑ گیا کیونکہ کار سٹارٹ تھی اور پیچھے کو جا رہی تھی تو اس نے جلدی سے پودے کو چھوڑا اور کار کی طرف بھاگ گیا کیونکہ اس کی قسمت اچھی تھی پودا تو نہ بچ سکا مگر کار کو انہوں نے وقت پر بچا لیا دوستو کیا آپ نے کبھی سکول یا کالگ کی دیوار پھلانگی ہے جیسے یہ بھائی صاحب کر رہے ہیں یہ دیوار پھلانگ کر بھاگنا چاہتے ہیں مگر جب یہ دیوار پر چڑے تو ان کی پینٹ ان کیلوں میں فس گئی اب یہ اپنی ساری کوشش کر چکا تھا جب اس کی پینٹ نہیں نکلی تب اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اب دور سے لوگوں نے سنا اور آ کر اس کی پینٹ نکالی دوستو رننگ والی ٹریڈ میل پر کبھی بھی ہیرو پنتی نہیں کرنے کا ورنہ ایسا حال آپ کبھی ہو سکتا ہے اس بھائی صاحب کا جیسے حال آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی بھاگتے ہوئے شرٹ اتارنے کا بہت کیڑا تھا اب ٹریڈ میل پر بھاگتے ہوئے اس کا کیا حال ہو گیا ہے آپ کے سامنے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سب سے مزیدار ویڈیو آپ کو اس ویڈیو میں کون سا پار سب سے اچھا لگا ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ